موسیقی موسیقی آدھاب مولانا ازاد نیشنل وردو انیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کامرس کی نشست میں آپ سب کا خیر مخدم ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ بکو بھی جانتے ہیں کہ نفع و نقصان کھاتا پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ بیلنس شیٹ اساسا اور ذمہ داران کا گوشوارہ انتظامیہ کے لیے انتیاہی کافی اہمیت کے حمل ہوتے ہیں انتظامیہ انہی کھاتوں کی بنیاد پر تجزیہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے لاعے عمل تیار کرتے ہیں یہ وہی کھاتے ہیں جو کسی فرم یا کاروبار کی کارکردگی اس کی سیالیت اور اس کی مالی موقف کا اظہار کرتے ہیں آج کا ہمارا زیر بحث موضوع اسے سے متعلق فن بہاو گوشوارہ یا فن فلو اسٹیٹمنٹ ہے آج ہم فن بہاو گوشوارہ کون سے معاملات یا لیندین ہیں جس کے ذریعے فن میں بہاو واقع ہوتا ہے فن کی مختلف انداز میں تعریف پیش کی گئی ہے فن کا وسیع اور جامع مفہوم ہے مختلف ماہرین اس کی تعریف پیش کرتے ہیں فن سے مراد عام بولچال میں یا محدود اعتبار سے کسی کاروبار میں استعمال کی گئی نقدی یا کاروبار کے سرماعے کو فن کہتے ہیں لیکن چونکہ فن ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے اس لیے ماہرین کے نزدیک اس کی جامعہ تعریف پیش کی جاتی ہے اس کی جامعہ اور وسیع تعریف اس انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ فن سے مراد کسی کاروبار کے تمام معاشی وسائل جو نقدی، مالیہ، سرمایہ، مال، مشین، منصبہ بندی، ترخیقار وغیرہ کے مجموعے کو فنڈ کہتے ہیں گراس کانسپٹ آف ورکنگ کیا ہے؟ کسی کاروبار کے روان اساسوں پر مجغول سرمایہ یا روان اساسوں کی مجموعی خدر مالیت کو کارے سرمایہ کہتے ہیں لیکن کارے سرمایہ کے خالص تصور کے اعتبار سے یا نیٹ کانسپٹ آف ورکنگ کیاپٹل کے اعتبار سے روان اساسے اور روان ذمہ داریاں یعنی کرنٹ اسیٹ اور کرنٹ لیابلٹیز کے فرق کو خالص کارے سرمایہ کہتے ہیں یہ بعض اوقات مضبط بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے مضبط کارے سرمایہ اور منفی کارے سرمایہ حاصل ہوتا ہے جب روان ذمہ داریاں کے مقابلے میں روان اساسے زائد پائے جاتے ہوں تو حاصل مقدار مضبط کارے سرمایہ کہلاتا ہے اس کے برخلاف جب روان ذمہ داریاں سے کم پائے جاتے ہیں یا روان اساسےوں کے مقابلے میں روان ذمہ داریاں کی زائد مقدار پائی جاتی ہے تو اس کو منفی کارے سرمایہ کہتے ہیں یہ کارے سرمایہ کسی بھی فرم یا کاروبار کی سییالیت کو ظاہر کرتا ہے اب ہم فن بھاؤ گوشوارے کی بہتر تشریح کے لیے یا اس کی بہتر تشریح کے لیے اساسے اور ذمہ داریاں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اساسوں کو روان اساسے اور غیر روان اساسے اور ذمہ داریاں کو روان ذمہ داریاں اور غیر روان ذمہ داریاں میں تقسیم کرتے ہیں روان اساسے کسے کہتے ہیں روان اساسے یا کرنٹ آسٹس ایسے تمام اساسے یا وہ تمام اساسے جات جو کاروبار کے عام حالات کے دوران یا ایک مالی سال کے اندر آسانی سے نقدم تبدیل کر سکتے ہوں انہیں روان اساسے یا کرنٹ اسٹ کہتے ہیں ہاتھ میں نقدی، بینک میں نقدی، واجب الاصول بیس ریسیوبل، دندار، ڈیٹارز، خام مال، تیار مال، مال تیاری کے مراحل کا زخیرہ، پیشگی ادائی گیاں، خلیر مدتی انویسمنٹس روان ذمہ داریاں روان اساسوں کی طرح روان ذمہ داریاں نے کرنٹ لائیبلٹیز ایسے ادائی گیاں یا وہ تمام اخراجات یا وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کاربار کے عام حالات کے دوران یا ایک سال کے اندر برداشت کی جاتے ہیں یا ان اخراجات کو اے روان سال کے اندر ادا کرنا ضروری ہوتا ہو انہیں روان ذمہ داریاں کہتے ہیں جیسے لیندار، کرڈیٹارز، واجب الادا، بس پیول، بینک سے زائد نکالی گئی رقم، بینک اورڈرافٹ، ادا شدنی اخراجات، آؤٹسٹینڈنگ، ایکسپنسز، پیشگی اصولیاں اور روان اساسوں کے لیے رکھے گئے مختلف محفوظات جیسے پرویزن فر ڈاؤٹفل ڈیٹس اور پرویزن فر ڈسکونٹ آن ڈیٹارز، غیر روان اساسیں وہ تمام اساسیں جنہیں کاروبار کے عام حالات کے دوران ایک سال کے اندر نقدی میں تبدیل نہیں کر سکتے ہوں انہیں غیر روان اساسیں کہتے ہیں جیسے امارت، زمین، مشنری، فرنیچر، طویل مدتی انویسمنٹ، ساکھ، گوڑل، ٹریڈ مارک، پیٹن رائٹس، ابتدائی اخراجات، پرلیمری ایکسپنسز، ملتوی اخراجات، ڈیفورڈ ایکسپنیچر، حساس اور ڈیبرینچر کی اجرائی پر چھوٹ اور نفع و نقصان کھاتے کا ڈیبیٹ میزان غیر روان ذمہ داریاں وہ تمام ذمہ داریاں جو دوران سال یا کاربار کے عام حالات کے دوران ادا نہیں کیے جاتے بلکہ انہیں کی ادائیگی ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے انہیں غیر روان ذمہ داریاں کہتے ہیں جیسے حصصداروں کا سرمایہ شیئر کیپٹل، طویل مدتی خرض، لانگٹرم ڈیپت، نفع و نقصان کھاتے کا میزان، سرماوی و مالیاتی محفوظات، سرماوی تقفیفی محفوظات، ڈیویڈنٹ ایکوالیزیشن فنڈ اور ڈیبینچر سنکنگ فنڈ آپ نے دیکھا کہ کاروبار میں استعمال کی گئی نغدی، مالیہ، کاری سرمایہ کو فنڈ کہتے ہیں اب ہم فنڈ بہاو گوشوارے کے دوسرے حصے کی تشریح کرتے ہیں فلو سے کیا مراد ہے فلو سے مراد بہاو یا تبدیلی اساس اور ذمہ داریاں کا گوشوارہ یا بیلنس شیٹ، اسٹا کا فنڈ ہوتا ہے یعنی اساس اور ذمہ داریاں جتنی اساسے اور ذمہ داریاں پائے جاتے ہیں یہ فم کی مالی مخف کا اظہار کرتے ہیں کسی سال کے درمیان اساسا اور ذمہ داریاں میں تبدیلی گویا فنڈ کے بہاو کا اظہار کرتی ہے فنڈ کے بہاو کی وجہ سے دوران سال فنڈ میں تبدیلی یا فنڈ کے اندرونی اور بیرونی بہاو کے اظہار کرتا ہے گویا فنڈ بہاو گوشوارہ دوران مدد فنڈ کی تبدیلی اور مالی مخف کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے اسی لیے اس گوشوارے کو اسٹیٹمنٹ آف سورسز آن اپلیکیشن ذرائع استعمال کا گوشوارہ یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان فائنانشل پوزیشن مالی موقف میں تبدیلی کا گوشوارہ بھی کہتے ہیں فند بہاو گوشوارے کے مقاصد دو بیلنس شیٹ کے درمیان کاروباری مدت کے درمیان مالی موقف میں تبدیلی کے وجہات کو معلوم کرنا فند کے ذرائع و استعمالات کو معلوم کرنا کاروبار کے طاقتور موقف یا کمزوریوں کی نشاندہی کرنا کارے سرمایہ ورکنگ کیپٹل میں تبدیلی کے وجہات کو معلوم کرنا مالیہ سیازی کے متعلق پالسیوں کی خامیوں کی وضاحت کرنا اب ہم دیکھیں گے کون سے معاملات ہیں جن سے فنگ میں بہاو واقع ہوتا ہے اور کون سے معاملات ہیں جن سے فنگ کا بہاو واقع ہوتا ہے جب کوئی معاملہ یا لیندن تیپ آتا ہے اس کے دو پہلو پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک ڈیبیٹ اور دوسرا کریڈٹ ہر دونوں پہلو میں اگر دو غیر مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تو فنگ کا بہاو واقع ہوگا اس کے برخلاف اگر دو مشابہ کھاتے متاثر ہوتا ہوں تو فنگ کا بہاو واقع نہیں ہوگا یعنی فنگ میں بہاو اسی وقت تبدیلی واقع ہوگی جبکہ دو غیر مشابہ کھاتا یعنی ایک روان کھاتا اور دوسرا غیر روان کھاتا متاثر ہوتا ہو اور فنگ میں اس وقت بہاو واقع نہیں ہوگا جبکہ دو مشابہ کھاتے یا دونوں رمہ کھاتے یا پھر دونوں غیر رمہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تب فنڈ میں بہاو واقع نہیں ہوگا فنڈ بہاو گوشوارہ کے تیاری کے مراحل فنڈ بہاو گوشوارہ کے تیاری کے تین مراحل ہیں یعنی انہیں تین مرحلے پر تیاری آسانی سے تیاری کی جائے سکتی ہے پہلا کارے سرمائے میں تبدیلی کا گوشوارہ یا اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ورکنگ کیاپٹل دوسرا فنڈ فرم آپریشن یا فنڈ بہاو گوشوارہ کے تیاری اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ورکنگ کیاپٹل میں دو بیالنس شیٹ کے درمیان اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فنڈ بہاو گوشوارہ کا سب سے اہم مقصد دو بیالنس شیٹ کے درمیان مالی موقف میں تبدیلی کی وضاحت کرنا ہے اسی اعتبار سے بیالنس شیٹ کے دو سال سابقہ اور روان سال کے درمیان روان اساسے کرنٹ اثرس اور روان ذمہ داریاں کرنٹ لیابیٹیز کا تخابل کرتے ہوئے کارے سرمائے کا تقمینا کیا جاتا ہے کارے سرمائے دوران سال فنڈ کے بہاو گیا وضاحت کرتا ہے یعنی اس میں روان اساسے اور روان ذمہ داریاں کے فرق کے ساتھ کارے سرمائے کو محسوب کیا جاتا ہے کارے سرمائے کا تبدیلی کا گوشوارہ دوران سال کے روان اساسے اور صرف روان ذمہ داریاں کے فرق کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے یہ دوران سال کارے سرمائے ان میں اضافہ یا پھر کمی کی وضاحت کرتا ہے کارے سرمائے کے تیاری کے اصول کارے سرمائے کس وقت اضافہ ہوگا اور کارے سرمائے میں کس وقت کمی واقع ہوگی وہ کون سے روان اساسے ہیں یا وہ کون سے روان ذمہ داریاں ہیں جو کارے سرمایہ پر اثر انداز ہوتے ہیں گویشتہ سال کے مقابلے اگر روان سال میں روان اساسے یعنی کرنٹ اسٹ میں اگر اضافہ ہو تو کارے سرمایہ میں اضافہ ہوگا اسی کے ساتھ گویشتہ سال کے مقابلے میں اگر روان سال میں روان ذمہ داریوں میں اگر کمی ہو تو کارے سرمایہ میں اضافہ ہوگا یعنی کارے سرمایہ میں اضافہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ سابقہ سال کے مقابلے میں روان سال میں روان اساسے کرنٹ اسٹ میں اضافہ اور روان ذمہ داریاں کرنٹ لیابیٹس میں کمی واقع ہو تو کاری سرمایے میں اضافہ ہوگا اس کے برخلاف اگر روان سال میں روان اساسوں میں کمی یعنی کرنٹ اسٹ میں کمی اور روان ذمہ داریوں میں اضافے سے کاری سرمایے میں کمی واقع ہوتی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو فنڈ کا بہاؤ بعض اوقات واقع ہوتا ہے اور بعض اوقات فنڈ کا بہاؤ واقع نہیں ہوتا ہے کارے سرمایے کی تکمیل کے بعد یعنی روان اساسے اور روان ذمہ داریوں کے فرق کے بعد کارے سرمایے کو محسوب کرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے کہ آپ فنڈ بزریا آپریشن کو محسوب کیا جائیں فنڈ بزریا آپریشن یہ کسی فرم یا کاروباری ادارے میں اندرونی طور پر حاصل ہونے والے اہم مالیہ کا ذرائع ہے آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی تجارتی ادارے یا کاروباری یا پیداواری اداروں میں مالیہ حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک بیرونی ذرائع ہیں اور دوسرا اندرونی ذرائع ہیں بیرونی ذرائع کے طور پر حصص کی نقد ایجرائی ہے یا مال کا فروخت کرنا ہے کہ کسی اور ذریعے سے مالیہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اندرونی ذرائع کا تخمینہ کرنا انتہائی کافی مشکل ہوتا ہے لہذا اندرونی طور پر حاصل فنڈ کو معلوم کرنے کے لیے فنڈ بزریا آپریشن کا تخمینہ کیا جاتا ہے نفع نقصان کھاتے اور تجارتی کھاتے کا آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ تجارتی اور نفع نقصان کھاتے میں تمام پیداواری اور کاروباری اخراجات کے بتلاتے ہوئے خالص منافع حاصل کیا جاتا ہے نفع نقصان کھاتے میں تمام اخراجات کے ساتھ نان فنڈ اور نان آپریٹنگ ایکسپنسز کو بھی بتلائے جاتے ہیں اور اسی طرح نان آپریٹنگ انکم کو نفع نقصان کھاتے کی کریڈٹ جانے بتلائے جاتے ہیں تو فنڈ بزریا آپریشن کو مختلف طریقے سے محصوب کر سکتے ہیں اس کو آسانی سے محصوب کرنے کے لیے خالص منافع میں نان فنڈ اور نان آپریٹنگ ایکسپنسز جیسے مستقل اساسوں پر آئید فرسودگی ڈپریسیشن مستقل اساسوں کی فروخت پر ہونے والے نقصانات لاسان سیلاف فکز آسٹس مجوزہ ڈیویڈنٹ مجوزہ ٹیکس عبوری ڈیویڈنٹ وغیرہ نان آپریٹنگ ایکسپنسز کو جمع کرتے ہوئے نفع نقصان کھاتے میں کریڈٹ جانب جو نان آپریٹنگ انکم بتلایا جاتے ہیں جیسے اساسے کی فروخت سے حاصل ہونے والا منافع ہے یا سود ڈیویڈنٹ وغیرہ کی حاصل ہونا ہے ان آمدنوں کو تفریق کرنے کے بعد فنڈ بزرے آپریشن معلوم کیا جاتا ہے یہاں پر فنڈ بزرے آپریشن میں دو اہم نقاط کافی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک پرویزن فارڈ ڈیویڈنٹ اور پرویزن فارڈ ٹیکزیشن پرویزن فارڈ ڈیویڈنٹ اور پرویزن فارڈ ٹیکزیشن کو آپ یا تو چاہے تو روان ذمہ داریاں تصور کرتے ہوئے کارے سرمایہ میں اس کو لیا جاتا ہے تب آئیسی صورت میں بغیر کسی زمنی کھاتے لیے کہ اس کا فنڈ فلو تیار کیا جاتا ہے اگر اس کو روان آساسے روان ذمہ داریاں تصور کرتے ہوئے کارے سرمایہ میں جب لیا جاتا ہے تو اس سے متعلق جو مطابقتیں دی جائیں اسے نظر انداز کیا جائے پروپوز ڈیویڈنٹ کو جب اجلا سے عام میں اعلان کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اندروں نے بیالیس دن اور کمپنی ایٹ دو ہزار ایسوی کے تحت اس مدت کو ہٹا کر تیس دن کر دیا گیا ہے اس مدت کے اندر انہیں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے اسی لیے انہیں روان ذمہ داریاں تصور کیے جاتے ہیں اسی لیے انہیں کارے سرمایہ میں بتلایا جاتا ہے دوسرا اگر انہیں کارے سرمایہ میں اگر روان ذمہ داریاں تصور نہ کیا جائے تو فن بزریا آپریشن میں جب لیا جاتا ہے تو روان سال کا ڈیویڈنٹ یا روان سال کے ٹیکس کو نان آپریٹنگ ایکسپنسیس میں جمع کرتے ہوئے پھر جو ڈیویڈنٹ ادا کیا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے انہیں اپلیکیشن کی جانب بتلایا جاتا ہے اگر بیلنس شیٹ کے نیچے کوئی مطابقت یا اجسمنٹ دی جاتی ہے تو نامعلوم مقدار کو معلوم کرنے کے لیے پروپوز ڈیویڈنٹ اور پرویزن فر ٹیکسیشن کا ایک الہدہ کھاتا کھلا جاتا ہے جس کے ذریعے نامعلوم مقدار کو معلوم کیا جاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے معاملات ہیں جن سے فن کا بہاو واقع ہوتا ہے اور کون سے معاملات ہیں جن سے فن کا بہاو واقع نہیں ہوتا ہے ایسے معاملات جن سے صرف روان کھاتے متاثر ہوتے ہیں نہ کرنٹ اکون متاثر ہوتے ہیں جس سے فن بہو واقع نہ ہوتا وہ ہیں کیش کلیکٹر فرم دیٹارس دیندار سے نقدی حاصل ہونا بلس ریشیوبل ریالائزڈ بل کی رقم حاصل ہونا کیش پیٹو کریٹارس لیندار کو رقم ادا کرنا پیمنٹ آف بلس پیبل بل کی رقم ادا کرنا ریزنگ شارٹم لون خلیل مدتی خرض حاصل کرنا سیل آف ٹیمپری انویسمنٹ خلیل مدتی انویسمنٹ کو فروخت کرنا گورس پرچیز فر کیش آر کریڈٹ مال نقدیا ادھار خریدنا یہاں پر میں نے صرف وہی معاملات کو لیا ہے جو صرف روان کھاتے ہیں کو متاثر کرتے ہیں اس کے چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں ان مثالوں کے ذریعے عام اندراجات کرتے ہوئے فنڈ کا بہو واقع ہوگا یا نہ ہوگا اس کی طرف ہم دیکھیں گے پہلا ہے کیش کلیکٹر فرم ڈیٹارس یا دیندار سے نقدی حاصل کرنا اس کا آپ عام اندراج لکھیں گے کیش اکانڈ ڈیٹار ٹو سنڈری ڈیٹارس اکانڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دونوں کھاتے روان کھاتے ہیں اور دوسرا ہے بلس ریسیبل ریالائز یعنی بلس کی رقم حاصل ہونا اندراج لکھیں گے اس کا آپ کیش اکانڈ ڈیٹار ٹو بلس ریسیبل اکانڈ ہر دونوں کھاتے روان ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دونوں پہلو بھی روان کھاتے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو بظاہر طور پر نقدی حاصل ہونا نقدی کے میزان میں تو اضافہ نظر آتا ہے لیکن دوسرے جانب دوسرا روان کھاتا اسی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے جتنی مقدار کہ آپ کے نقدی کا میزان اضافہ ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر کل روان کھاتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی لیے فن کا بہاو واقع نہیں ہوگا یہاں پر جب بل کی رقم حاصل ہوتی ہے تو نقدی کے میزان بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن دوسرا روان کھاتا جو بلس ریسیبل کا اکانڈ ہے اس کا اسی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے تب فن کا بہاو واقع نہیں ہوگا لیندار کو رخم ادا کرنا سنڈی کریڈٹارس اکانڈ اٹار ٹو کیا شکونڈ اس اندراج میں یا اس معاملے میں بظاہر طور پر نقدی کا بیرونی بہاو یا نقدی کی ادائیگی محسوس کر رہے ہیں لیکن جتنی مقدار میں نقدی باہر جا رہی ہے نقدی کی ادائیگی ہو رہی ہے اسی اعتبار سے روان ذمہ داریاں انہیں کریڈٹارس کا اکانڈ میں کمی واقع ہو رہی ہے تب فن کا بہاو واقع نہیں ہوگا بلکی رخم ادا کرنا بلس پیبل اکانڈ اٹار ٹو کیا شکونڈ اس میں بھی دونوں کھاتے روان ہیں ایک روان ذمہ داریاں کا کھاتا دوسرا روان اساسوں کا کھاتا ان دونوں کا فرق پھر وہی ہوگا جس سے کہ روان اساسوں اور روان ذمہ داریاں پر مجموعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا تب فن کا بہاو واقع نہیں ہوگا خلیل مدتی خرص حاصل کرنا کیاش اکاؤنڈ اٹار ٹو شارٹ ٹم لون اکاؤنٹ نقدی بھی حاصل کرنا اور شارٹ ٹم خلیل مدتی ذمہ داری ہے ہر دونوں کھاتے روان کھانتوں سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ ورکنگ کیپیٹل یا پھر فن میں پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا خلیل مدتی انویسمنٹ کو فروخت کرنا کیاش اکاؤنڈ اٹار ٹو ٹم پرری انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہر دونوں کھاتے روان اساسے سے تعلق رکھتے ہیں لہذا فن میں بہاو واقع نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ فن میں بہاو اسی وقت واقع ہوتا ہے جبکہ دو غیر روان کھاتے متاثر ہوتے ہوں ایک روان کھاتا دوسرا غیر روان کھاتا متاثر ہوتا ہو تب فن میں بہاو واقع ہوگا اتنے جتنے بھی مثالیں ہیں اس میں تمام دونوں روان کھاتوں سے تعلق رکھتے ہیں لہذا فن بہاو واقع نہیں ہوگا گوٹس پرچیس فر کیاش آر کریڈٹ اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو اس کا آپ اندراج لکھیں گے گوٹس اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کیاش اکاؤنڈ اگر آپ اس کا ادھار لکھتے ہیں گوٹس آر پرچیس اکاؤنڈ ڈیٹار ٹو کریڈی دا گیور کے اعتبار سے ایکس اکاؤنڈ ہر دونوں معاملات میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کے دونوں پہلو روان کھاتوں سے متاثر ہوتے ہیں لہذا فن میں کوئی بہاو واقع نہیں ہوتا اب ہم ایسے معاملات یا لیندین پر غور کریں گے جس سے جو غیر روان کھاتوں کو متاثر کرتے ہیں یعنی نان کرنٹ اکاؤنڈ کو متاثر کرتے ہیں جس سے بھی فن بہاو واقع نہیں ہوتا جیسے پرچیس آف ون مشین یعنی ایک چینج آف اولڈ مشین یعنی ایک مشین کے بدلے دوسری پرانی مشین کے بدلے پرانی مشین فروخت کرنا یا پرچیس آف بلڈنگ آر فکز اسیٹ ایک مستقل اساسے کے بجائے دوسرا مستقل اساسہ خریدنا ڈیبنچرز کا حصص میں تبدیل کرنا ترجیح حصص کا ڈیبنچرز میں تبدیل کرنا یا عام محفظات کو منتقل کرنا ٹرانسفر ٹو جنرلیزر ڈیبنچر حصص کے ذریعے مستقل اساسوں کی خریدی پرچیس آف فکز اسیٹ ان ایکسچینج آف شیرز اینڈ ڈیبنچرز بانڈز لانگ ٹم لونز اور غیر لمسی اساساجات کی خلمزدگی رائٹنگ آف فکسٹیشیس اسیٹس ہم ہر معاملے کا عام اندراج کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون سے کھاتے متاثر ہوتے ہیں یا غیر رما کھاتوں کے ذریعے فنڈ میں بہاو واقع ہوتا ہے یا نہیں پرچیس آف نیو مشین ان ایکسچینج آف اولڈ مشین خدیم مشین کے بجائے نئی مشین خریدنا تو آپ اس کا اندراج دیکھیں گے نیو مشین اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو اولڈ مشین اکاؤنٹ ہر دونوں اعتبار سے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے پہلو دونوں غیر رما کھاتے یا مستقل اساسے سے تعلق رکھتے ہیں جب دونوں مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہیں تو فنڈ میں بہاو واقع نہیں ہوگا کنورشن آف ڈیبنچر انٹو شیئرز یعنی ڈیبنچر کا حصص میں تبدیل کرنا تب اس کا اندراج لکھیں گے ڈیبنچر اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ہر دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ پہلو غیر روان ذمہ داریاں سے تعلق رکھتے ہیں ریڈمشن آف پریفرنس شیئر ان ایکسچینج آف ڈیبنچر اس کا اندراج آپ لکھیں گے پریفرنس شیئر کیپٹل اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو ڈیبنچر اکاؤنٹ اسی طرح ٹرانسفر ٹو جنرل ریزر یا عام محفظات کے کھاتے کو جب منتقل کیا جاتا ہے تو اس کا اندراج لکھا جاتا ہے پرافٹ ان لاس اپراپٹیشن اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو جنرل ریزر اکاؤنٹ ہر دونوں کھاتے غیر روان ذمہ داریاں سے تعلق رکھتے ہیں جس سے فن بہاو واقع نہیں ہوتا اب ہم ایسے معاملات پر غور کرتے ہیں جو روان کھاتے اور غیر روان کھاتے کو متاثر کرتے ہیں جس سے فن بہاو واقع ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ جب کسی معاملات یا لیندین میں دو مشابہ کھاتے یا دونوں ایک ہی نویت کے کھاتے دونوں روان یا پھر دونوں غیر روان کھاتے متاثر ہوتے ہوں تب فن میں بہاو واقع نہیں ہوگا لیکن ایسے معاملات جس میں ایک پہلو رواں کھاتا اور دوسرا پہلو غیر رواں کھاتا متاثر ہوتا ہو تب فنڈ میں بہاو واقع ہوتا ہے اس کے چند مثالیں پیش ہے کہ ایشو آف شیئرز فار کیاش حصص کی نقدی جرائی ریزنگ لانگ ٹم لون طویل مدتی خرض حاصل کرنا سیل آف فکز اسٹ فار کیاش آر کریڈٹ مستقل آساسوں کو نقدیہ ادھار فروخت کرنا ریڈمشن آف پریفرنش شیئرز ترجیح حصص کی واپسی پرچیز آف لانگ ٹم انویسمنٹ طویل مدتی انویسمنٹ خریدنا ری پیمنٹ آف لانگ ٹم لون طویل مدتی خرض کی واپسی ہر ایک لیندین کے ہم الہیدہ اندراج پر غور کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سے کھاتے متاثر ہو رہے ہیں آیا یہاں پر فنڈ میں بہاو واقع ہوگا یا نہیں ہوگا ایشو آف شیئرز فار کیاش اس کا اندراج لکھتے ہیں بینک اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو شیئر کیاپٹل اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ رواں کھاتا ہے جبکہ شیئر کیاپٹل اکاؤنٹ غیر رواں کھاتا ہے یہاں پر دو الہیدہ کھاتے متاثر ہوتے ہیں جو فنڈ بہاو کو ظاہر کرتے ہیں نقدی میں اضافہ حصص کی اجرائی کے سبب حاصل ہونے والی نقدی نقدی کے میزان میں اضافہ کرتا ہے لیکن دوسری جانب غیر رواں کھاتا متاثر ہوتا ہے نقدی میں اضافہ یہ ہمارے فنڈ بہاو میں اضافہ کارے سرمایے میں اضافہ ہوگا جو فنڈ کے بہاو کے ظاہر کرتا ہے ریزنگ لانگ ٹم لون اس کا بھی اندراج آپ لکھیں گے بینک اکاؤنٹ ڈیٹار ٹو لانگ ٹم لون اکاؤنٹ یہاں پر بینک کھاتا بھی نقدی کا کھاتا ہے نقدی کے میزان میں اضافہ سے کارے سرمایے میں اضافہ ہوگا لیکن لانگ ٹم لون جو غیر رواں کھاتا ہے یہ فنڈ کے بہاو میں دو غیر مشابہ کھاتے متاثر ہوتے ہوں تو فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے سیل آف فکز اسٹ فار کیاش آر کریڈٹ مستقل اساسوں کو یا غیر رواں اساسے عام طور پر مشنری عمارت بلڈنگ وغیرہ ایک مدت کے بعد یا ناکارہ ہونے کے بعد انہیں فروخت کیا جاتا ہے جس کے سبب ہمیں نقدی حاصل ہوتی ہے اس کا اندراج لکھیں گے کہ اگر نقد فروخت کر رہے ہیں تو کیاش اکونڈ ڈیٹار ٹو فکز اسٹ اکونڈ اگر ادھار فروخت کر رہے ہیں تو ڈیٹار ٹو فکز اسٹ اکونڈ ہر دونوں معاملات میں ڈیبیٹ پہلو رواں کھاتا اور کریڈٹ پہلو غیر رواں کھاتا پایا جاتا ہے اس لحاظ سے فنڈ کا بہاو واقع ہوتا ہے ریڈمشن آف پریفرنشیر ترجیح حصہ کی واپسی کرنا ہے تو ریڈمشن آف پریفرنش شیر کیپٹل اکونڈ ڈیٹار ٹو بینک اکونڈ جب ترجیح حصہ کی واپسی کی جاتی ہے یا ادا کیا جاتا ہے تو اس کا اندراج آپ دیکھ رہے ہیں پریفرنش شیر کیپٹل اکونڈ ڈیٹار ٹو بینک اکونڈ چونکہ بینک کریڈٹ جانب آتا ہے یہ رواں کھاتا ہے اور ڈیبیٹ میں جو غیر روان کھاتا ہے اس اعتبار سے فنڈ کا بہاو بیرونی طور پر واقع ہوگا اس لیے انہیں اپلیکیشن فنڈ بہاو گوشوارے کے استعمالات یعنی اپلیکیشن کی جانبی بتلایا جاتا ہے ری پیمنٹ آف لانگ ٹرم لون عام طور پر ڈیبنچرز یا لانگ ٹرم لون کو کئی سال کے حصوں میں تقسیم کرتے بھی نہ آدھا کیا جاتا ہے اس کا اندراج لکھیں گے لانگ ٹرم لون اکاؤنٹ ڈیٹا ٹو بینک اکاؤنٹ لانگ ٹرم لون ایک غیر روان کھاتا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ ایک روان کھاتا ہے اس اعتبار سے جب دو ڈیبیٹ اور کریڈٹ دونوں پہلو غیر مشابہ پائے جاتے ہیں تو اس میں فنڈ میں بہاو ہوگا یہاں اس اندراج میں یا اس لیندین میں فنڈ میں بیرونی بہاو واقع ہوتا ہے چونکہ جب لون کی ادائیگی کی جاتی ہے لون میں جب کمی واقع ہوتی ہے تب سرمائے کی ادائیگی کے سبب فنڈ میں بیرونی بہاو واقع ہوتا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ یعنی فنڈ کے ذرائع اور فنڈ کے استعمال کو ایک آسان شکل کے ذریعے بتلایا گیا ہے فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ ایک گوشوارہ ہے جس میں ڈیبیٹ اور کریڈٹ نہیں لکھا جاتا بلکہ بائیں جانب مختلف ذرائعوں سے حاصل ہونے والے سرمائے کو بتلایا جاتا ہے اور مختلف مدوں میں خرچ کی جانے والے مدوں کو دائیں جانب بتلایا جاتا ہے سورسز یعنی وہ تمام ذرائع جہاں جہاں سے فنڈ حاصل ہوتا ہے انہیں ذرائع کے جانب بتلایا جاتا ہے اور جن مدوں پر خرچ کیا جاتا ہے انہیں استعمالات یا اپلیکیشن کی جانب بتلایا جاتا ہے اس شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یو یس یہ یل یو سے یوزیس یس سے سورسس یا ذرائع یے سے اسیٹ اساسے یل سے لیابلٹیز اور ذمہ داریاں وہ اساسہ اور ذمہ دارے میں کس صورت میں فنڈ میں بہاو واقع ہوگا اگر آپ سورسس یا ذرائع کی طرف دیکھ رہے ہیں اگر اسیٹ میں کمی یا پھر ذمہ داریاں میں اضافہ ہوگا تو یہ مالی وسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ فنڈ کے اندرنی بہاو کی طرف اشارہ کرتے ہیں اساسوں میں کمی کس طرح سے اگر مستقل اساسے آپ کو فروخت کیے جائیں فرق سے حاصل ہونے والی نغدی یہ ہمارے انفلو کہلاتا ہے اسی طرح سے ذمہ داریاں میں اضافہ اگر حصص کی نغدی اضرائی کی جائے ڈیبنچر کی اضرائی کی جائے تو یہ ذمہ دارے میں جب اضافہ ہوگا یہ ہمارے مالی ذرائع یا فنڈ کے انفلو کہلاتے ہیں اسی طرح سے استعمالات اساسوں میں اضافہ یا مستقل اساسے خریدنا عام طور پر لینڈ بلڈنگ مشنری فرنیچر وغیرہ خریدی جاتی ہے مستقل اساسوں میں اضافہ گویا یہ استعمالات یا فنڈ کے بیرونی بہاو کی طرف ظاہر کرتا ہے اسی طرح سے ذمہ داریاں میں کمی یا لیابلٹیز میں کمی یعنی حصص داروں کا حصص کی رقم واپس کرنا طویل مدتی خرجوں کی واپسی کرنا یا پھر ڈیبنچر کی رقم کی واپسی کرنا یا ڈیویڈنڈ کو ادا کرنا یہ تمام ادائے گیاں یہ ذمہ داریاں کی کمی کو ظاہر کرتا ہے جب ذمہ داریاں میں کمی واقع ہوگی تو فنڈ کا بیرونی بہاو واقع ہوگا تو یہ اس خاص شکل کے ذریعے آپ فنڈ فلو اسٹیٹمنٹ کے وہ کون کون سے ذرائع ہیں یا کون سے اساسوں کے ذریعے فنڈ کا اندرونی بہاو ہوگا اور کن معاملات کے ذریعے فنڈ کا بیرونی بہاو واقع ہوگا اگلی نشیس تک ہمیں اجازت دیجئے آدھا موسیقی